بسم اللہ الرحمن الرحیم بالآخر آج نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ دشمنی کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور پہلا نتیجہ اتنا بیانک ہے کہ نواز شریف کو میرا خیال ہے اگر اس کے اندر کچھ ہو تو اس کو تھوڑا سا پانی لینا چاہیے تھوڑا سا پانی لینا چاہیے تھوڑا سا پانی چلو بھر پانی اس کے لیے کافی ہے پاکستان میں آپ کو ایک دفعہ نہیں ایک لاکھ دفعہ نہیں ایک خرب دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستانی مرتا مر جائے گا لڑتا مر جائے گا جرنیلوں کے ساتھ سب کے ساتھ لیکن پاکستان کسی آرمی والے کی دشمنی بلکل نہیں کرے گا پاکستان آرمی والے پاکستانیوں کو بچاتے ہیں جب پاکستان آرمی کو بندہ دیکھتا ہے تو اس کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور آج تک آج تک کسی نے کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ کسی بھی آرمی نے پاکستانی عوام پر گولی چلائی ہو کسی نے پاکستانی عوام پر گولی نہیں چلائی پاکستانی عوام اور آرمی کا رشتہ ایس طرح کا یہ ہے جس طرح کا دو سکے بھائیوں کا ہوتا ہے تو وہ جناب جس دن انہوں نے فرمایا تھا نا اللہ بھلا کرے گجران والا میں اس سے بہت پہلے ہی خیلات کو بانپتے ہوئے عبدالقادر بلوش صاحب وہ بھی ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے قوم کا فخر ہیں وہ بھی جنرل ڈیٹائیڈ ہیں عبدالقادر بلوش صاحب تو وہ اسی دن وہ بدل ہو کے سائٹ پہ ہو گئے تھے رہ گئے تھے سناولہ زاری صاحب تو زاری صاحب بھی عبدالقادر بلوش کے ساتھ مل کے دونوں مل کے پیپلز پائٹی میں شامل ہو گئے ہیں بلا شبہ اس سے پیپلز پائٹی کو نا قابل یقین حد تک فائدہ ہوگا بلوشستان میں اور نا قابل یقین حد تک نقصان ہوگا نواز شریف کو بلوشستان میں بھی اور قومی سطح بھی بھی بدنامی ہوگی آج آپ دیکھیں نا آج قانونی حصیت آج وہ پاکستان سے اشتہاری ہے اور انگلینڈ میں غیر قانون نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو مطلب رہنے کی اجازت مل جانی ہے شیخ رشید صاحب کی بڑھکیں کسی کام نہیں آنی کہ یہ وہ تو پاکستانی نہیں ہے تو وہ تو یہ ہے تو وہ ہے وہ پاکستانی ہیں اس کو بلاخر پاکستان اپنا انگلینڈ میں رہنے کی جزت مل ہی جانی ہے لیکن اس کی اپنی اپنی حصیت کیا ہے اصل مسئل اصل چیز ہے غیرت غیرت اگر ان میں ہوتی انیس سو ترانوے میں جاگ پنجابی جاگ کا نارہ لگانے سے پہلے یہ تھوڑا سا چلو بار پانی لے لیتے اگر اس وقت چلو بار پانی انہوں نے نہیں لیا چھوڑ دیں جب اس کے بعد یوٹن تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے ابھی چند دن پہلے کشمیر کے الیکشن میں جب ان کی مریم صفدر صاحبہ نے یہ فرمایا کہ نواز شریف تو دراصل ہے کشمیر کا بیٹا تو اس وقت تو ان کو چلو بار پانی لے لینا چاہیے تھا لیکن اس کے لیے شرط ہے غیرت اور غیرت ہمارے اب میرے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن کو آن کر دیں اور میری ویڈیو کو زیر زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلے ان کے اصلیت کا پتہ چلے ایک بندے کا ہاتھ بڑے میاں نواز شریف کا ہاتھ گرے بان پہ ہوتا ہے اور شباز شریف کا ہاتھ آپ کبھی بھی زندگی میں ماضی میں کبھی بھی دیکھ لیں اور مستقبل میں کبھی بھی دیکھ لیں نواز شریف کا ہاتھ گرے بان میں ہوگا اور شباز شریف کا ہاتھ پاؤں پہ ہوگا یہ ہے ان کا اصل فراڈ اور ان کی مارکیٹنگ مارکیٹنگ یا یقین مانے آفتاب اقبال آفتاب اقبال جو ہے وہ اس کا ڈمی حمزہ شہباز کا جلسہ دیکھ کے آفتاب اقبال کہہ رہا ہے کہ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں اس کا حمزہ شہباز کو ووٹ دوں ان کی مارکیٹنگ اس کلاس کی ہے پتہ نہیں ان کا خاندان اسی سے تعلق ہے یہ کیا ہے برحال میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دباہ کے نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ